او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والحسان وعیتائی دلقربہ وینہا عن الفحشائی والمنکر والباغی یعندکم لعلكم تذکرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الُخْدَتَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ أَحْلِ آمین یا رب العالمین سب سے پہلے تو ایک معذرت ہے ہفتے کے دن آپ کے علم ہے کہ یہاں قرآن اکیڈمی یاسین آباد کراچی میں سسل وارک نشست کا اعتمام ہوتا ہے جس کے زمن میں گذشتہ ہفتے کو ہم نے ولادت کے زمن میں دین کی جو بنیادی رہنمائی ہے یعنی ولادت کے موقع میں کیا کام ہیں جو کرنے کے ہیں اس زمن میں ہم نے چند باتوں کو جاننے کی کوشش کی تھی اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آئندہ نشست میں یعنی آج ہم نکاح کے انعقاد کے حوالے سے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنمائی ملتی ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے مگر غالباً آپ کو ایمیل یا ایس ایمیس کے ذریعے تینا مل گئی ہوگی کہ آج ہمیں خصوصی نشست کا یہاں پر انعقاد کر رہے ہیں تو جو ساتھی نیٹ پر ہمیں جوئن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں وہ بھی نوٹ کر لے اور جو ساتھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں ان کی بیاد دہانی کے لیے کہ اس لکھ جو ہمارا موضوع ہے وہ شرم و حیاء کے حوالے سے ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے کچھ پہلوں کو بیان کرنا مقصود ہے تنظیم اسلامی کی جانب سے ہر دو مہینے بعد کم و بیش اور پاکستان بھر کی سطح پر مختلف انوانات کے حوالے سے کچھ مہیمات کا انعقاد کیا جاتا ہے اس ان مہیمات میں ایک مہیم جو ہے وہ منکرات آگاہی مہیم بھی ہے یعنی اس مہیم میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ یا جنہیں منکرات کہیں کہ دین نے جن سے ہمیں روکا اور منع کیا ہے اور جس کے نتیجے میں دنیا بھی برباد ہوتی اور آخرت بھی برباد ہو سکتی اور ہو جاتی ہے اس کو ہم اجاگر کریں اس معاشرے میں اسے کہ اس امت کو اسی کام کے لئے برپا کیا گیا سودان عمران آیت تمر 110 کے مطابق کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تم بہترین امتوں جنہیں انسانوں کے لئے لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا تم بھلائی کا حکم دوگر بدی سے روک ہو گئے تو عمر بالمعروف و نہیں عن المنکر یہ فریضہ ہے اس امت کا اسی فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے ایک منکرات آگائی مہم ہر دو مہینے بعد کا مبیش کراچی میں مختلف علاقوں میں ہم اس کا احتمام کرتے ہیں اور عام طور پر یہ جمعہ کے دن شروع ہوتی ہے اور اتوار تک اس کا سسلہ جاری رہتا ہے درمیان میں ہفتے کا دن جیسے کہ آج ہے تو اسی تسلسل میں آج یہ پروگرام منعقد کیا جارہا ہے کبھی سود کے موضوع کو عنوان بنا کر ہم نے گفتگو رکھی اور اس کے حوالے سے ہینڈبلز کی تقسیم مختلف مزاجد کے باہر کورنرڈ میٹنگز کا احتمام اسی طرح مختلف مواقع پر یا مقامات پر دروس قرآن کی نشستوں میں اسی موضوع پر گفتگو کبھی جو سیاسی سطح پر بغاوت ہے تاغوت کا نظام ہے اس کو موضوع بنا کر عنوان بنا کر اس کے حوالے سے گفتگو اسی تسلسل میں اس مرتبہ ہم نے جو عنوان اس کے لیتے کیا تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے وہ ہے شرم و حیاء کے حوالے سے اہمیت کیا ہے شرم و حیاء کی اور بے شرمی بے حیائی سے کس طور پر ہمارے دین میں روکا گیا اسی زمن میں سطر اور حجاب یعنی پردے کے حکامات ان کی اہمیت کا معاملہ اور اسی زمن میں بے پردگی بے حیائی کی مضمت کس طور پر ہمارے دین نے کی یہ باتیں جو انشاءاللہ آج بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو گویا اس وقت کی انشیست ایک خصوصی انشیست ہے جو پوری مہین کا ایک حصہ ہے اور احمد لکھ اس ساتھی ہمیں اس وقت انٹرنیٹ پر بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ حضرات و خواتین کو اللہ جزائے خیال عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں پر آپ تشریف لائیں جو گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں وہ بنیادی طور پر پانچ باتیں ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ شرم و حیاء یا یہ شرم یا یہ حیاء اس کے معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی وساطیں کیا کیا ہیں اس کو مختصر الفاظ میں بلکل ابتدا میں ہم جانیں گے انشاءاللہ دوسری بات ہمارے دین میں شرم و حیاء کی احمیت کیا کچھ ہے کس طور پر آیات قرآنی میں کس طور پر احادیث مبارکہ میں اس کو اجاگر کیا گیا چند آیات چند احادیث کی روشنی میں ہمارے دین میں شرم و حیاء کی جو احمیت کا بیان ملتا ہے اس کو ہم جانیں گے تیسری بات یہ ہے کہ اس شرم و حیاء کی حفاظت کے لئے دین نے جو رہنمائی عطا فرمائی جو تعلیمات عطا فرمائی اس کے بھی کچھ پہلوں کو جاننے کی کوشش کریں گے خواہ اس میں نظر کی حفاظت کا معاملہ ہو یا لباس کے احتمام کا تذکرہ ہو یا سطر و حجاب کی تعلیمات یعنی پردے کے احکامات ہو یا مرد و عورت کے دائرے کار کو علیدہ علیدہ مقرر کیے جانے کی بات ہو یا پھر یہ کہ زنا سے ہی نہیں رکا گیا بلکہ زنا تک لے جانے والے ذرائع پر بھی پابندی لگا دی گئی کچھ اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا اسی زمن میں دین نے نکاح کو آسان کرنے کی تلقین فرمائی اور زنا کی روک تھام تاکہ لوگوں کی عابرو بھی محفوظ رہے تاکہ لوگوں کی حیاء بھی محفوظ رہے اس کے زمن میں شدید ترین سزائیں بھی ہیں جو دین نے مقرر فرمائی یہ حصہ ذرا قدر طویل ہوگا کہ جہاں ہم یہ جانیں گے کہ شرم و حیاء کی حفاظت کے حوالے سے دین نے ہمیں کیا رہنمائی عطا فرمائی اس کے چند پہلووں کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا چوتھی بات یہ ہوگی کہ بے حیائی کا جو طوفان ہمارے سامنے ہیں اور گھر گھر کے اندر شیطان کے ہتھ کنڈے اور دجال کے فتنے کے مراہر پہنچ چکے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں اس کے کیا اثرات ہیں اس کی کیا تباکاریاں ہیں جو مغرب تو فیس کر ہی رہا ہے اب ہمارے معاشرے میں بھی وہ آنا شروع ہو چکے ہیں اس تباہی کی طرف تھوڑی سی نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور گفتگو کا آخری سیئے ہوگا انشاءاللہ کہ زمن میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے مجھ پر اور آپ پر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہیں اپنی ذات کی حوالے سے اپنے گھر کے حوالے سے اپنے محول اور معاشرے کے حوالے سے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے اجتماعی اعتبار سے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس کو بھی کچھ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے امید ہے کہ ہم یہ گفتگو پونے دس بجے تک اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے زیادہ سے زیادہ مکمل کر لیں گے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہفتے کو نشیس رکھتے ہیں تو درمیان میں سوالات کا موقع دیا جاتا ہے لیکن اس وقت ہم ایسا نہیں کر رہے اور ارادہ ہے کہ بلکل سٹریٹ اوے ایک سکریش پر پوری گفتگو آ جائے ایک سٹریٹ اوے جا کے ہم اس میں گفتگو کر لیں پھر اگر وقت ہوا تو کچھ سوالات آج لے لیں گے اور ضرورت ہوئی تو آئندہ نشیس تو انشاءاللہ ہماری اللہ نے چاہا تو ہوگی تو یہ پانچ باتیں ہیں نمبر ایک شرم حیاء اس کا مفہوم اس کے معنی اور کچھ اس کی اہمیت یا اس کی وسطیں نمبر دو یہ کہ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت کو کس طور پر اجاگر کیا گیا نمبر تین یہ کہ شرم و حیاء کی افادت کے لیے کیا کیا تعلیمات ہیں ذرائع ہیں اخدامات ہیں جو دین نے ہمیں کرنے کو کہا اس کو جانیں گے نمبر چار بے حیائی بے شرمی فہاشی اور یعنی قد طفان ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے اس کی کیا تباہی ہیں ہمارے سامنے آگئی ہیں کچھ اس پر نگاہ ڈالیں گے اور آخری بات یہ کہ اس زمن میں شرم و حیاء کی افادت کے زمن میں میری اور آپ کی اور ہم سب کی اجتماعی طور پر انفرادی طور پر کیا ذمہ داری بنتی ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے جہاں تک پہلا نکتہ ہے بہت چند ہی جملے بہت مختصر ان میں آپ کے سامنے ارس کروں گا کہ یہ حیاء کے معانی کیا ہیں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حیات کا عربی کا ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں واقعی بھی ہم سب لوگ ہیں تو یہ حیاء کے معانی میں حیات اور زندگی کا مفہوم بھی داخل ہے اور پھر مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے ایک ہماری جسم کی حیات ہے اور ایک ہماری روح کی حیات ہے اور جب یہ روح حضرت ازرائیل علیہ السلام کسی شخص میں سے نکال لیتے ہیں تو جسم بھی گیا اور کسی کام کا نہیں رہتا اب اس کو ہم میت کو غسل دیتے ہیں کفن پناتے ہیں جنازہ پڑتے ہیں اور میت کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ روح ہے اصل وہ شہ کہ جو انسان میں اللہ نے اپنے حکم سے ہو کی تو اس کے بعد فرشتوں کو سجدہ بھی کرائے گیا اسی انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اسی انسان کو شف المخلوقات لقد خلقنا لانسان فی احسن تقویم بھی قرار دیا پھر اسی انسانیت کے تسلسل میں یا اس انسانیت کے رہنمائی کے لیے اسی انسان کے خاطر اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء رسول بھی بھیجے کتابیں بھی نازل فرمائی اور اس پوری کائنات کو اس کے لیے سجا دیا قرآن کہتا ہے وَسَخْخُرَ لَكُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن سورة الجاسیہ کی آیت نبہ تیرہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحان و تعالی نے تمہاری جو سے مزین کر دیا مقرر فرما دیا تمہاری خدمت پر لگا دیا بارحال شرف انسانیت اس روح کے پھوکے جانے کی بنیاد پر اور انسان اور حیوان میں جو چند چیزیں بنیادی طوبہ فرق کر دینے والی ہیں ان میں یہ روح کا انسر بھی بہت اہم ترین انسر ہے برنہ دیکھنے کو آنکھیں تو ہمارے پاس بھی ہیں تو جانوروں کے پاس بھی ہیں سننے کے کان ہمارے پاس ہے تو جانوروں کے پاس بھی ہیں بلکہ بعض اعتبارات سے کچھ جانوروں میں یہ صدایتیں ہم انسانوں سے بھی زیادہ ہیں کہیں دیکھنے کی کہیں سونگنے کی کہیں سننے کی کہیں محسوس کرنے کی سنامی آتا ہے انڈونیشن میں ڈھائی تین لاکھ افراد لقبہ اجل بن جاتے ہیں مگر بتایا گیا کہ بہت بڑے بڑے جانور جو اس سمندر میں پائے جاتے وہ نکل گئے پہلے کیوں اللہ نے ان کو ہمارے مقابلے میں اس طرح کے خطرات کو محسوس کرنے کی حص شاید ہم سے زیادہ دے رکھی تو وہ جو حیوانی وجود ہے جو ہمارے پاس بھی ہے وہ جو جانوروں کے بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا مگر شرف کی بنیاد بنتی ہے روح جو انسان اللہ نے اپنے حکم سے پھوکی ہے اثر زندگی وہ زندگی ہے تو حیاء جو لفظ حیاء سے بنا اس میں انسان کی سروع کے تقاضو کی حفاظت پھر اس کے اخلاق کی حفاظت پھر اس کے تعلق معا اللہ کی حفاظت پھر اس کے مقصد زندگی کی حفاظت پھر اس کے اثر زندگی کی تیاری کے اس کو تیار کرنا اور ان رکاوٹوں سے بچانا کہ جو اس تیاری اور آخرت کی کامیابی میں اس کو پیش آتی ہیں یہ سارا تصور اصل زندگی سے متعلق ہے تو اس حیاء کے اندر حیات کا تصور زندگی کا تصور موجود ہے اور اصل زندگی کیا ہے وہ زندگی جو حیوانی سطح پر نہ ہو وہ زندگی جو ایمان کے تقاضو پر عمل درامت کر کے حاصل ہو جیسے قرآن کہتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر چھینوے میں اور ایمان والا بھی ہے فَلَنُحْيَنَّوْ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے تو بہرحال اس لفظِ حیاء میں حیات کا تصور زندگی کا تصور اور وہ زندگی جو اصل زندگی ہے جو ایمان کے ساتھ عامالِ صالحہ کے ساتھ ہو تاکہ بندہ اپنے مقصدِ زندگی کو پورا کر کے رب کو رازی کر کے اس کی رضا کے مقام جنت میں داخلہ حاصل کر سکے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تُس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اسی حیاء کے حوالے سے اس کی جو غص آتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں حیاء کا رس ہمیں زیادہ اس وقت بھی سمجھ میں آتا ہے جب ہم بے حیائی کے لفظ کو استعمال کر لیتے ہیں اور حیاء کے اس تصور میں پھر پردے کا ذکر بھی آتا ہے نگاہوں کی حفاظت کا بیان بھی آتا ہے مرد و عورت کے آزادانہ اختلاعات کی ممانعات کا بیان بھی آتا ہے یہ سارے پہلو ہم حیاء کے حوالے سے ہی جانتے ہیں پھر نگاہوں کے اندر حیاء کا ہونا گفتگو میں حیاء کا ہونا معاملات میں حیاء کا ہونا رویوں میں حیاء کا ہونا لباس کے اعتبار سے حیاء کا ہونا بے پردگی سے بچنا یہ بھی حیاء کا پہلو یہ سارے پہلو کو ہم جانتے ہی ہیں مگر اس کی بسات میں آگے بڑھیں تو یہ وہ ایک فطری جذبہ بھی ہے حیاء کا یہ وہ ایک فطری جذبہ بھی ہے جو بندے کو گناہوں سے نفرت دلاتا ہے اور بندے میں وہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا بھی بن جائیں یہی تو اصل حیات ہے یہی تو اصل زندگی ہے جو مطلوب ہے ایک مومن میں یا ایک انسان میں بھی کہ وہ زندگی وہ زندگی ہو جو روحانی سطح پر بسروں نہ کہ حیوانی سطح پر اور زندگی وہ زندگی ہو جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں بسر ہو تو یہ وہ فطری جذبہ بھی ہے جو بندے کو گناہ کی روش سے بچاتا ہے اور روکتا بھی ہے پھر اگر اس کی بسات پور آگے بڑھائیں تو ہمارے روز مرہ کے معاملات میں بھی اس کا بڑا دخل ہے اگر آج کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے برا سلوک کرے ہم کیا روزہ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے بڑا ہی بے شرم ہے بڑا ہی بے حیاء ہے یعنی حیاء کا یہ تقادہ بھی ہے کہ تمہارا بڑوں کے ساتھ رویہ درست ہونا چاہیے تمہارا چھڑوں کے ساتھ معاملہ درست ہونا چاہیے تمہارے رویہ تمہارے کردار میں دوسروں کے لئے بہتری ہونی چاہیے وغیرہ 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 اور اسی حیاء کی انتہا یہ ہے کہ بندہ رب العالمین سے بھی حیاء کرے ایک اس معانی میں بھی کہ جی ایک حدیث میں آیا کہ صحابیہ اس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی میں ہوتا ہوں گھر میں کیا تب بھی میں اپنے سطر کا اپنے جسم کو چھپانے کا احتمام کروں آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اللہ سے حیاء کا رویہ اختیار کرو حیاء کا معاملہ اختیار کرو یہ تو ہوا تنہائی میں ہوں تب بھی لباس کا احتمام مگر اللہ کے ساتھ بھی حیاء کی انتہا کیا ہوگی اگر یہ کہا گیا کہ اولاد نے باپ کے ساتھ نافرمانی کی رویہ اختیار کی تو کیا کہ ہم نے بڑا ہی بے شرم بڑا ہی بے حیاء ہے بندہ بھی دیکھیں رب العالمین کی کروڑ ہا کروڑ نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور وہ اتنی ہیں کہ قرآن دو مرتبہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر چونتیس میں سورہ نحل کے آیت نمبر اٹھارہ میں اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے اکتیس مرتبہ قرآن نے فرمایا سورہ رحمان میں پس ام اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی تو یہ انتہا کا معاملہ کہ بندہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرے مگر اس کی نعمتوں کا اعتراف نہ کرے زبان سے بھی اس کا شکر ادا نہ کرے اور اپنے پورے وجود کو اس کی اطاعت میں استعمال نہ کرے یہ ہے ناشکری یہ ہے بے شرمی بے حیائی کی انتہا کہ بندہ اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق کی ناشکری کے روش اختیار کرے بارہ بات تھوڑی طویل ہو گئی یہ گفتگو کا پہلا نکتہ تھا کہ حیاء کا مفہوم زندگی حیات اخلاق سطح کی زندگی رب کی اطاعت والی زندگی کہ کل اصل زندگی آخرت کی کامیابی کے لئے یہاں تیاری کر لے بندہ پھر یہ باہمی معاملات میں بھی مطلوب ہے آگے تو ہم سمجھیں گے وہی پہلو حیاء کا کہ جس میں سطر، ہجاب، پردہ مرد و عورت کا علیدہ دائرہ کار اس حوالے سے ہی باتیں ہوں گی مگر ہم نے جانا کہ اس کی بساتے تو ہمارے روز مرہ کے معاملات تک پھیلی ہوئیں حتیٰ کہ رب العالمین سے بھی تنہائی میں حیاء کا معاملہ اختیار کرنا اور اس کی شکر گداری کی روش کے حوالے سے بھی حیاء کا احتمام کرنا یہ مطلوب ہے تاہم اب جو ہماری اگلی تمام گفتگو ہے اس میں اسی پہلو کو نمائع کرنا اور زیر گفتگو لانا مقصود ہے کہ جہاں ہم پردے پر نگاہوں کی حفاظت پر زنا کی نوک تھام پر مرد و عورت کے آزات اختلاعات کی ممانیت پر بات کرتے ہیں مگر اس پر وزید آنے سے پہلے دوسرا نکتہ جو اس وقت کی گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کس کس طور پر حیاء کی اہمیت کو نمائع کیا گیا ہے ہم جمعے میں بالکل آخر میں خطیف صاحب سے ایک آیت سنتے ہیں سورہ نحل کی آیت نبر نوے انداللہ یعمر بن عادلی والیحسان ویتائی دلقربہ بے شک اللہ تمہیں عادل کا حکم دیتا ہے احسان کا حکم دیتا ہے اور عشتداروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ بے حیائی کی باتوں سے روکتا ہے اور اللہ منکرات سے تمہیں منع کرتا ہے اور اللہ زیادتی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے تو اللہ کی دعوت کیا ہے بے حیائی سے بچو اب یہ بے حیائی وہی جو حیاء کی زد ہے اور جس میں وہ فہاشی و ریانی و بے پردگی سارے معانی آ جاتے ہیں اب ہم اسی بے گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ کی دعوت کیا ہے یدھان الفحشائی والمنکری اللہ بے حیائی اور منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے یہ رحمان کی دعوت ہے کہ بے حیائی سے بچو ہر جمعہ میں بیان ہوتی ہے وارے سامنے اور ہر نماز کا حاصل ہے کہ ان بے حیائی سے بچیں ہے کہ نہیں مشہور آیت یاد آل دی ہوگی آپ کو سورة الانکبوت کی آیت مبر پیتالیس اکیس سپارے کے بالکل آغاز میں بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو ہفتے وار کا جمعہ کے خطبے کے آخر میں اس کی یاد دہانی اور ہر نماز کا حاصل یہ بیان ہوا کہ یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے سورة الانکبوت کی آیت مبر پیتالیس تو اللہ کی دعوت بھی یہ ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جو مستقل روزانہ طریقہ بیان ہوا نماز کا بقائدہ اس کا حاصل بھی کیا ہے بے حیائی اور منکراف سے بچو شیطان کی دعوت کیا ہے قرآن بتاتا ہے سورة البقرآن آیت نمبر ایک سو انتر ون سکسی نائن میں یہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے افت سے پاکیزگی سے محروم کر دینا چاہتا ہے تمہیں تو شیطان کی دعوت برائی کی اور بے حیائی کی ہے اور اسی بے حیائی کی طرف لے جانے کے لیے وہ انسان کے لباس پر بھی حملہ کرتا ہے اور یہی وہ بات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوہ سلام علیہہ کے واقعے میں بار بار قرآن نے ہمیں سجادی سمجھا دی کہ شیطان نے بار بار مرغلانے کی کوشش کی حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور وہ ایک خطا کا معاملہ ہو گیا اس سے اور جو وہ درخ کا پھل کھا لیے تو کیا ہوا ان کے جسم پر آیاں ہو گئے تاہم فطرت میں حیاء کا انسر موجود تھا جیسے ہی وہ لباس اترے فوراں کچھ احساس ہوا جنت کے پتوں سے ڈھابنے لگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری حیاء پر حملہ آور ہوگا تو اس لباس سے تمہیں آری کرنے کی کوشش کرے گا کم یا ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور مولانا نعیم صدیقی صاحب ان کی بہت مشہوری کتاب ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے وہ لکھتے ہیں کہ ہماری تہذیب اور اس بے خدا تہذیب اس کو آج مغربی تہذیب کہہ دیا جاتا ہے ہماری تہذیب اور اس تہذیب میں فرق کیا ہے وہ تہذیب نباس کم یا ختم کرنے پر زور دیتی اور ہماری تہذیب کیا بتاتی ہے بچہ دنیا میں آئے تو نلاغ دلاغ کا صاف کپڑے پینا دو اور دنیا سے جائے تب بھی غسل دے کر کفن پینا کر اس کو دفن کرنا یہ ہے فرق ایک جملے میں ہماری اور ان کی تہذیب کا تو رحمان کی دعوت وہ بے حیائی سے فہاشی سے اور یعنی سے تمہیں روکتا ہے اور شیطان کی دعوت وہ تمہیں برائی کا بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور تمہاری حیاء کا دشمن تمہاری حیاء تم سے چھین لینا چاہتا ہے اور اس زمن میں تمہارے لباس پر بھی وہ حمل آور ہوگا یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور عمد حووہ سلام علیہ کے واقعے میں بار بار ہمیں سجھایا گیا سمجھایا گیا قرآن حکیم سورة المؤمنون میں جنت الفردوس میں داخلہ پانے والوں کی صفات کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالی ہم ان میں شامل فرمائے سورة المؤمنون کا درس مشہور درس ہے منتخم صاحب آپ میں سے بہت سارے حضرات و خواتین نے سنا بھی ہے اس سادہ موتن دوقع اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے بار رہا اس کا درس بھی دیا سورة المؤمنون کی پہلی گیارہ آیات میں جنت الفردوس میں داخلہ پانے والے اہل ایمان کا ذکر ہے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی والذینہم لی فروجہم حافظون وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں آگے زوجین کے تعلق کا بیان بھی اللہ علیہ ازواجہم سوائے ان کے بیویاں پھر آگے کنیزوں کے ذکر بھی ہے تاہاں وہ نکاں کے بندن سے اس بات کو جو رہا جس کا ذکر آگے بھی مزید آئے گا انشاءاللہ تعالی یہاں فرمائے کہ والذینہم لی فروجہم حافظون وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان صفات میں نماز کا بیان بھی ہے لغو بیکار باتوں سے بچنے کا بیان بھی ہے تذکیعہ کا عمل اختیار کرنے کا ذکر بھی ہے امانت کی پاسزاری کا بیان بھی ایفائے احد کا ذکر بھی ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا بیان بھی ہے یہ وہ بنیادی صفات ہیں کہ جن کے حاملین کو فردوس کی بشارت اس سور مبارکہ کی گیارلی آیت میں دیئے گئی کہ یہ وارث ہوں گے فردوس کے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے تو یہ چل اشارے باتیں بہت ہو سکتی ہیں کہ کس کس طور پر قرآن حکیم اس حیاء کی اہمیت کو اور اس کے حفاظت کے حوالے سے بات کو بار بار ہمارے سامنے اجادر کرتا ہے اب آئیے چل احادیث کی طرف نگاہ کرنے کی کوشش کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں حیاء کی اہمیت کو بیان فرمایا مثلا آپ نے گے فرمایا یہ حیاء ایمان کا ایک شعبہ ایمان کا ایک حصہ ہے کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا یعنی نظام حیاء کا کوئی اخلاق ہوتا ہے اسلام کا اخلاق کیا ہے وہ حیاء ہے جس صفت کو اخلاقی تعلیم اسلام سب سے زیادہ نمائع کرنا چاہتا ہے وہ حیاء کی صفت ہے جو کے مطلوب ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء خیر کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی حیاء خیر کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی تو بے حیاء کیا لے کر آئے گی پھر وہ شر کے سوا کچھ اور نہیں لات سکتی وہ آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ و تعالی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیسی کی بھی روایت ہے کہ حیاء اور ایمان دونوں ساتھی ہیں دوست ہیں حیاء اور ایمان دونوں ساتھی یعنی دو سے ساتھ رہتے ہیں اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے اور یہ دوستوں کا معاملہ ہے کہ ایک ہوتے جاتا ہے دوسرا بھی چلا جائے محفل ختم ہو جاتی ہے تو حیاء اور ایمان دونوں ساتھی اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشلی نبوت کے کلاموں میں سے یہ بخاری شریف میں روایت ہے پشلی نبوت کے کلاموں میں سے لوگوں نے جو کچھ حاصل کیا وہ یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیاء نہ رہے تو جو چاہو کم یعنی اب جو کروگے وہ کم ہوگا اب جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی تباہی در تباہی آئے گی پھر تو تو جب تم میں حیاء نہ رہے تو پھر جو چاہو کم یہ کئی احادیث میں سے چند میں نے آپ کے سامنے رکھیں کہ یہ حیاء ایمان کے شعبوں میں سے ایک حصہ اور یہ ایک شعبہ ہے یہ حیاء خیر کی سوا کچھ بھی نہیں لاتی اور اس اسلام اس دین اسلام کا اخلاق اس کا عالت علین وصف کیا ہے وہ حیاء ہے اور حیاء اور ایمان دونوں ساتین اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا اور جب تم میں حیاء نہ رہے تو پھر تم جو چاہو کرو یہ چند حدیث رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے کہ جس سے ہمارے سامنے اس حیاء کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ایک کواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے تھے اور آج امت کا حال کیا ہے وہ تھوڑا آگے چل کے عرض کروں گا لیکن سردس یہی اشارہ کافی ہوگا کہ پانچ فروری کو تو ہم نے معاشرے کی لوگوں نے عید ملاد النبی کا منانے کا اعتمام کیا حکومت نے بھی دیکھا کہ اتوار کا دن ہے تو چلو ہفتے کی بھی چھٹی دے دو کچھ پرگرامز زیادہ بھی منعقد ہو گئے ہوں گے اور پانچ فروری کو بارہ تاریخ تھی ربیل اول کی اس کے نو دن کے بعد ہی چودہ فروری کو سینٹ ویلنٹائنز دے جو مغرف سے ملا جو کبھی روم کے مشرکوں کا تہوار تھا جو بعد میں عیسائیوں کا تہوار بن گیا کافروں کا ہی تہوار ہے مشرکوں کا ہی تہوار ہے وہ اس قوم میں منائے گئے صرف نو دن کے فرق سے صرف نو دن کے فرق سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیاء کا تذکرہ اس طور پر آ رہا ہے کہ کباری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیاء فرمانے والے تھے اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ اس حیاء کی حفاظت کے زمن میں اس شرم کے حفاظت کے زمن میں قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا کیا ہمیں ہدایت عطا کی گئی ہے مگر دوبارہ اس بات کو واضح کر لیں یہ سارا زور حیاء پر کیوں دیا جا رہا ہے یہ شرم پر کیوں دیا جا رہا ہے بے حیائی سے بچنا بے پردگی سے بچنا فہاشی سے بچنا اور یعنی سے بچنا کیوں اس کی نفی کی اس پر زور کیوں دیا جا رہا ہے اس بچنے پر ابھی جو انہیں عدیس پڑھی کہ ایمان اور حیاء ساتھی ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا تو پھر تو سب لٹ جائے گا نا پھر بچے گا کیا مومن کے پاس پھر حیوان اور انسان میں فرق کیا رہ جائے گا یہ حیاء کا معاملہ شرم کا معاملہ محرم نہ محرم کی تمیز نکاح کا بندن تو انسانوں میں ہیں یہ حیوانات میں کی طرح مگر انسان بھی اتر کر اسی سطح پر آ جائے تو پھر یہ نہیں کہ کچھ بچے گا نہیں بلکہ قرآن تو کہتا ہے بل ہم اغل جانوروں سے بھی بتر ہو جاتا ہے انسان سورہ آراف آیت 179 اور وہ انسان جس کو لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ فرمائے سورت تین میں آگے کیا فرمائے هُمَّا رَدَدْنَاهُ اَسْوَلَ صَافِلِ پھر پستی کی انتہائی سورت میں اس کو پہنچا دیا بدترین پستی میں پہنچا دیا اس لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے اور جہاں تک تعلق ہے کہ بے حیائی عام ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول کی احادیث سنیں صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباجہ میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو قتل و غارتگری مسلط ہو جاتی ہے ان پر ٹارگرٹ کیلنگ تو کراچی میں ہوتی ہے ٹرون ہمزہ نوردنی ریاض میں ہو جاتے ہیں پھر ہم مسلطوں کی بنیاد پر کبھی لڑتے ہیں کبھی تعصوبات جس سیاسی ان کی بنیادوں پر لڑتے ہیں کبھی اور کسی نام پر لڑتے ہیں جب بے حیائی کسی قوم میں عام ہو جائے تو قطل و غارتگریہ عام ہو جاتی ہے اس قوم اور ایک اور روایت ہے تلمیزی میں کہ بے حیائی کسی قوم میں عام ہو جائے تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس قوم میں جن کا تذکرہ پہلے کبھی لوگوں نے سنا بھی نہیں یہ ہے یہ ہے اس اہمیت کو سامنے رکھ کر اب آئیے تیسری بات کی طرف چلے کس کس طور پر ہماری حیاء کی حفاظت کے لیے دین ہمیں رہنمائی دیتا ہے کس کس طور پر وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے کس کس طور پر وہ ہمارے ایمان کی ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہتا ہے کس کس طور پر وہ ہماری دنیا برباد ہونے سے ہمیں بچانا چاہتا ہے کس کس طور پر وہ ہماری آخرت برباد ہونے سے ہمیں بچانا چاہتا ہے کیا لاحمل ہے کیا وہ اخدامات ہیں چند پہلو پر اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں قرآن حکیم ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی تلقین فرماتا ہے سور نور میں آیت تیس میں مردوں کو کہا گیا نگاہوں کی حفاظت کریں سور نور کے آیت نمبر اکتیس میں عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کی حفاظت کریں یہ کیا ہے حفاظت حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نظر یعنی بد نظری یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے تو حیاتو آنکھ میں بھی چاہیے حیاتو نگاہ میں بھی مطلوب ہے یہ نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے ابن عبادہ کی حدیث اور قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے سور نور آیت تیس میں مردوں کو حکم نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور فرمایا کہ یہ بہتر ہے ان کے لئے پاکی زتر ہے ازگا لہو پاکی زتر ہے ان کے لئے اور سور نور کے آیت تیس میں عورتوں کو بھی کہا گیا وہ بھی نگاہوں کو اپنی نیچہ رکھیں پہلی پڑ گئی حدیث مشہور و معروف ہے بلا ارادہ پڑ گئی وہ معاف ہے مگر جو پورے ارادے کے ساتھ پھر اس میں وہ شہوت کا پہلو بھی اور خب سے بات ان کا انصر بھی شامل ہو تو یہ ہے کہ جس پر پکڑ ہونے کا شدید اور قوی امکان ہے اور بات رکتی نہیں نگاہ سے یہ تیر چلاتا ہے شیطان اور بات پہنچتی کدھر ہے کہ شرمگاہ پھر تصدیق کرتی ہے اس کی اپنے تقزیق کرتی ہے پھر اس عمل تک انسان پہنچتا ہے جو کبائر میں سے ہیں بڑے گناہوں میں سے ہیں بھارت اس سے بھی بچنا ہے اور اس بدنگاہی کے معاملے سے بھی بچنا ہے پھر ہوتا کیا ہے جب بالکل فری سٹائل میں یہ آنکھ چلتی ہو جو آیا دیکھ لیا چاہے وہ ٹیلیویجن کی سکرین پر ہو یا وہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہو یا وہ موبائل فون کی سکرین پر ہو یا لگے مل بورز کو آدمی تاک تاک کر دیکھتا ہو اخبارات میں جو کچھ چھپتا ہے اس کو بھی پوری اعتمام کے ساتھ دیکھتا ہو پھر ہوتا کیا ہے پھر وہ جملے ہم سنتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا ہمارا قرآن کی محفلوں میں مزہ نہیں آتا جملے کو نین بہت آتی ہے مجھے کیوں علماء لکھتے ہیں کہ پھر اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے بلدس اسی آنکھ سے کل ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو جائے اسی آنکھ سے ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دیدار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم اسی آنکھ سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو بھی جا کر دیکھیں صرف تصویر میں نہ دیکھیں اسی آنکھ سے چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے روزے کو بھی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم صرف تصویر میں نہیں حقیقت میں جا کر دیکھ اللہ مجھے اور آپ کو سنبھالنے کی توفیق دے اگر آج اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں یہ آگ استعمال ہوگی تو کیا مو ہوگا کل ہمارے پاس تو بارحال علماء لکھتے ہیں کہ یہ عبادت کی لذت اللہ تعالی چھین لیتا ہے بندس یہ نقد اس کی سزا ہے باقی جو پھر اور دھندے شروع ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں تو بات کی بات ہے نقد سزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عبادت کی لذت سے بندے کو محروم کر دیتا ہے بہرحال باتیں بہت ہیں ہر ایک کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہو سکے گا تو نظر کی حفاظ یعنی بد نظری سے بچنا شعوری طور بار بار ان آیات کا مطالعہ بار بار ان احادیث کا تذکرہ ہوگا تو انشاءاللہ شعور بیدار رہیں گا شیطان کا غلبہ کبھی ہو گیا جذبات کی روح میں بیٹھ گئے غلطی ہو گئی توبہ کر لے اللہ تعالی اس اس کی آنکھ سے کچھ دو آنسوں بھی ٹپکا لیں اللہ کے سامنے اللہ معافی کر دے گا انشاءاللہ مگر شعوری طور جب تک اس کی حفاظت کی کوشش نہیں ہوگی تو بات بنے گی نہیں اللہ تعالی ہمیں بد نگاہی سے محفوظ رکھے بد نظری سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں ہماری نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیر عطا فرمائے ہمارا دین لباس پر تاقید کرتا ہے لباس کا حکم دیتا ہے اور جیسے تھوڑی دیر پہلے بات آئی کہ وہ تحذیب ہے کہ جو بے لباسی کی بات کرتی لباس کم یا ختم کرنے کی بات کرتی ہے جہاں معادللہ سمع معادللہ نیو ڈیر لائنس بھی شروع ہو چکی معادللہ سب لوگ برہنا بیٹھتے ہیں اس میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهَ رَاجِهُونَ اور اس آگی کی باتیں جو زبان پر لانا بھی ہجاب آتا ہے اس سے جھجک آتی ہے اس سے ہر ایک ہماری تحذیب ہے کہ مردے کو بھی دفن کرنا تو کفن کے ساتھ اور اس میں بھی آپ کے علم ہے کہ جب کسی خاتون کی تدفین ہوتی ہے تو گنتی کے اعتبار سے اس کے کفن کے حصے پانچ ہیں مرد کے اگر تین ہیں تو عورت کے پانچ ہیں اس کے لئے زیادہ پردے کا معاملہ زیادہ چھپائے جانے کا معاملہ بارحال ہمارے دین نے ہمیں لباس کا حکم دیا لباس کی تلقین فرمائیں سورہ عراف کا دوسرا رکھو پڑھیں گے بڑی تفصیلی باتیں وہاں پر آتی ہیں دو بقاصد بیان فرمائیں سواتکم تمہاری پوشیدہ جو آزاں ہیں ان کو ڈھاپنے کا بھی ذریعہ ہے وریشہ اور تمہاری جو زینت ہے اس کے ادھار کا باعث بھی ہے دو اہم مقاصد تو کیا ہے زینت کے ادھار کا باعث بھی ہے لباس اور تمہارے جسم کو اس کے آدھار کو پوشیدہ بھی رکھتا ہے پھر وہ تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ کیا حصہ ہے جسم کا جسے چھپانا ہر حال میں ضروری ہے اسی میں پھر سطر کا حکم بیان ہوتا ہے حجاب کا حکم بھی بیان ہوتا ہے اور اسی کے ذمہ میں بات آگے بڑھتی ہے تو پھر پردے کے معاملات بھی بیان ہوتے ہیں تو پہلے تو یہ جان لیں کہ مرد کے لیے کتنا حصہ ہے جو ہر حال میں چھپانا لازم ہے اسے سطر کہتے ہیں ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ مرد کے لیے ہر حال میں چھپانا فرض ہے اس کو سطر کہتے ہیں اور دلچسپ بات ہے کہ جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو اس کو سطر عورت کہتے ہیں خواتین پر تو بات ابھی آگے ہو رہی عورت بائی ڈیفولٹ اس کا مطلب ہی ہے جسے چھپایا جائے مسئلہ مردوں کے لیے بھی جو بیان ہوگا تو کیا مسئلہ بیان ہوگا سطر عورت مردوں کے لیے یہ ہے کیا مطلب وہ حصہ جو مردوں کو چھپانا لازم ہے وہ یہ یہ ہے کیا ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا ہر حال میں لازم ہے ہاں زوجین کا تعلق تو بات الگ ہو جائے گی تب بھی بتایا گیا کہ آدمی کچھ چادر وغیرہ اولڈے بالکر جانوروں کی طرح برحانہ نہ رہے بیت الخلا کی حاجت اپنی رفع کرنے کا معاملہ ہے یا اللہ اپنے زمان میں رہے کہ کسی کی سرجری وغیرہ کیسی نوبت آگئی یہ باتیں ایکسپشن کے اندر ہیں ہر حال میں ایک مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا یہ ہر حال میں فرض ہے تب یہ ساری جو باکسنگ ہو رہی ہے یہ فٹوال اور ہاکی کے میچیز اور جو اس میں ڈریس کوڑ ہوتا ہے یہ سارا چھتی سب حرام ہو گئے یہ ران کھول کر رکھنا یہ حرام ہے آج مسلمان مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے ٹخنے کو ہی کھلا رکھے تو لوگ اس کا مداک اڑاتے ہیں مسلمان مرد کی بات کیا رہے ہیں لوگ مداک اڑاتے ہیں اور بڑی بڑی ملٹا ہے ناشنل کے چیف ایگزیکٹیف آفیسرز اور چیف آپریٹنگ آفیسرز اور پتہ نہیں کون بڑی بڑی پوسٹو پر کام کرنے والے وہ سیٹرڈے سنڈے جب شاپنگ کے لیے آوٹنگ کے لیے نکلتے ہیں تو نیکرے پہنے کا نکلتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی مسلمان مرد اگر نبی علیہ السلام کی پیروی میں تخنہ بھی کھلا رکھے شروع ذرہ رکھے تو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے اور وہ جو حرام کام کر رہا ہے جساں کا وہ اس سے نمائع کر کے پوری قوم کو دکھاتا ہے جو کہ حرام ہے اس پر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی یہ آج ہمارے میاراتیں بدل گے بہرحال یہ میار ان کے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جن کو خوف خدا ہے خوف آخرت نہیں جن کا ایمان ہے ہی نہیں یہ لٹ چکا ہے لیکن ایمان والوں کو تو یہ بازید نہیں دیتی بہرحال مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کو چھپانا یہ حصہ ہر حال میں فرض ہے ستر کی بات ہو رہی ہے باقی پورا رباس پہنے آتمی یہی محذب انداز ہوتا ہے لیکن یہ فرضیت کے اگر بات کریں تو ستر یہ ہے عورت کا ستر کیا ہے چاہے وہ نماز میں کھڑی ہو یا گھر میں ہو جہاں محرم ہو محرم کو جس سے کبھی نکانی ہو سکتا بات واضح اگر والد بھی گھر میں خاتون کے بیٹا بھی گھر میں ہے بھائی بھی گھر میں ہے خاتون اس کا اپنا مامو گھر میں اس کا اپنا چچا گھر میں ہے یہ محرم ہے ان کے سامنے خاتون کا لباس کیا ہوگا وہی ستر کا ماملہ اس کا چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے پیر اس کے پنجے وہ کھلے رکھ سکتی مگر اپنے والد کے سامنے بھی اپنے بھائی کے سامنے بھی اب اس کو ایک ایسی چادر لینی ہے میں خم و رہنہ قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آج 31 میں کہ کیا کریں وہ وہ ایسی اوڑنی کے چادر ہو موٹا دوپٹا بہت باریک تو بالکل یہ غلط ہے موٹا دوپٹا ہے چادر ہے وہ اس طرح کی سر کو بھی ڈھاپ لیا اور سینے پر بھی ڈال لے بکل مارنا جسے کہتے ہیں بس یہ کافی ہے پورا لباس پہنا رکھا ہے خاتون نے اور چہرہ کھول سکتی ہے مہرم کے سامنے ہاتھ کھول سکتی ہے پیر کے پنجے کھول سکتی باقی موٹا دوپٹا موٹا واقعیتا وہ سی تھروں نہ ہو ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اور چادر ہے وہ لے کے سر کو بھی ڈھاپ لیا اور سینے کے اوپر وہ اور نہیں ڈال لی پوچھاڑا ڈال لی وہ کافی یہ تو ہے خاتون کا معاملہ مہرم کے سامنے لیکن ظاہر بات ہے جب نامہرم گھر میں آ رہا ہے اگر یا خاتون نے گھر سے بہار نکلنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ مہرم کے مقابلے میں نامہرم کے سامنے احتمام زیادہ کرنا ہوگا اس کے لئے قرآن جلباب کا لفظ استعمال کرتا ہے سورہ نساء کی آیت انبر انسٹھ میں یا ایہن نبی قل لی ازواجیکا اہل ابی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دے اپنی بیٹیوں سے فرما دے اور اہل ایمان کی عورتوں سے بھی فرما دے کہ وہ اپنی اوپر سے چادروں کو لٹکا لیا کریں یہ ترجمانی ہے اس کی تفصیلات پر تفاصیل میں اس کا اشارہ آپ کو دے دیا جائے گا حوالہ دے دیا جائے گا یہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں یہ اوپر سے لٹکانے کا مطلب کیا ہے ایک صاحب نے بڑا دلچسپ کیا یعنی ترجمانی جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یہ نہیں کسی خاتون کے لئے ناویرم کے سامنے چہرے کے پردہ کی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں تو ان صاحب نے کہا کہ کسی خاتون کا اوپر شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ سر سے شروع ہوتا ہے یا کندے سے شروع ہوتا ہے تو اگر کندے سے شروع ہوتا ہے تو باقی حصے کو کہ آپ اڑا دیں گے کٹ دیں گے کیا کریں گے سہری بات ہے سر سے اوپر سر کے اوپر تو کہا جاتا ہے کہ سر کے اوپر ایک چیز بیٹھی بھی تو اوپر سے لٹکانے یہ اوپر سے لٹکانے سر سے لٹکانے کی بات ہو اور اسی کی وہ تعویر ہے جلباب کی جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا پریکٹیکل ڈیمسٹریشن کر کے دکھایا اور صحابہ اکرام میں تفسیر میں امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک بڑی چادر لے کے پورا جسم چھپا کر دکھایا عام روایات میں کہ ایک کی آنکھ کھلی رکھی انہوں نے اور بعض نے ذکر کیا کہ ایک روایت میں ہے کہ دونوں آنکھیں کھلی رکھی لیکن باقی پورا جسم چھپا کر اپنے شاگردوں کو دکھایا کہ یہ ہے جلباب اور یہ اس کا عملی اظہار ہے یہ تفاصیر آپ کو تفاصیر میں مل جائیں گی باقی ہمارے ساتھ انجی نویر احمد صاحب نے کتاب مرتب کی تھی چہرے کا پردہ کے نام سے وہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گی ان تمام متعلقہ آیات کے تراجم اور تشریح کے حوالے سے بھی اور امت کی عظیم افثریت اور اقابلین اور مفسرین کی آرہ اس بارے میں کیا ہے اور عظیم افثریت امت کی جو اتفاق رکھتی ہے چہرے کے پردے پر کہ نامحرم کے سامنے خاتونے چہرے کو بھی چھپانے پورا جسم تو چھپانے ہی ہے وہ تفسیرات آپ کو اس میں انشاءاللہ ملیں گے اور وہ جو دو چار کچھ بودے قسم کے یا حلقے قسم کے دلائل میڈیا پر ہمیں اکثر نظر آتے اور اسی طرح کے لوگوں کو زیادہ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان چند سو کال اشکالات یا اعتراضات کے جوابات بھی کسی درجے میں اس کتاب میں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے چہرے کا پردہ باقی اس میں آپ کو ان مفسرین کے کچھ نام بھی بتا دی جائیں گے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن کسی رحمت اللہ علیہ سے لے کہ آج تک کے مفسرین چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر کے ہوں بریلوی مکتب فکر کے ہوں اہل عدیس مکتب فکر کے ہوں سب کی عظیم اقصدیت کے اتفاق کیا ہے اس سارے دلائل آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ مل جائیں گے حاصل کے کلام بات یہ ہو رہی تھی لباس کے زمن میں جس کے زمن میں سطر و ہجاب کی بات بھی آ رہی ہے جب ایک خاتون نے دھر سے باہر نکلنا ہے اور زاری بات اب نام حیرم بھی باہر ہوں گے تو اب یہ ہے جسے ہم ہجاب کہتے ہیں پورے جسم کو چھپانا ہے جس میں چہرے کو بھی چھپایا جائے گا وہ کسی برقے سے ضرورت پوری ہو جائے کسی بڑی آبایا سے آبایا سے پوری ہو جائے بڑی چادر سے لپیت کر پوری ہو جائے جو صورت بھی ہو مگر چہرے کو بھی اس میں چھپایا جائے گا یہ ہے محرم اور نامحرم کے سامنے ایک خاتون کے لباس کا فرق اور جب پردے کے احکامات کی تفصیل بیان ہوتی ہے تو جو محرم کے سامنے ہے معاملہ اسے سطر کہتے ہیں اور جو نامحرم کے سامنے ہے جس میں چہرے بھی چھپایا جائے گا اسے ہجاب کہا جاتا ہے پردے کے احکام کی تفصیل کے بیان کے زمن میں تو اب تک جو اخدامات یا ہدایات کی بات ہوئی اس میں ہم نے نظر کے حوالے سے بات سمجھی لباس کے حوالے سے بات سمجھی پھر لباس ہی کے تسلسل میں مرد کا سطر کیا ہوگا خاتون کا سطر کیا ہے ایک محرم کے سامنے خاتون کا لباس کیا ہے اور گھر سے بہا جائے خاتون اور نامحرم کا معاملہ ہو تو اس وقت اس خاتون کا لباس کیا ہوگا باقی لباس پھر وہ بات دوبارہ رینفورس کر لیں کہ شیطان کا حملہ اولی انسان کی حیاء پر لباس کو کم یا ختم کروانے کے ذریعے سے ہوتا ہے یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی لباس اور پھر اس زمن میں سطر اور ہجاب کے حوالے سے بھی اس کے بعد آگے بات کو بڑھائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کا دائرہ کار بھی علیدہ رکھا ہے ایک خاتون کے لئے پسندیدہ مقام اس کا اپنا گھر ہے بات بہت واضح ہے نماز مردوں کے لئے جماعت کی پابندی رکھی گئی لازم اور جماعت کی نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے مردوں کے لئے مگر عورت کی وہ نماز افغل قرار دی گئی جو اپنے گھر میں ادا کرتی ہو گھر میں بھی سہن کے مقابلے میں اندرون نہیں جانے اندرون کے بھی اندرون میں ادا کرتی ہو جتنا پوشیدہ رہے وہ اس کی نماز افغل ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سطر عورت کا تذکر آ رہا تھا تو عورت کہتے کسے جسے چھپا کر رکھا جائے ہر قیمتی شے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے آپ کی جیب میں میری جیب میں پیسے پڑے ہم دکھا کر نہیں چلتے باہر چھپا کر چلتے ہیں اس کو خواتین کے پاس بھی جو زیورات ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں وہ ایسے نہیں رکھ دی جاتے ہیں کہ ماسی جو چاہے اٹھا لے اس میں سے نہیں اس کو تجوری میں رکھا جاتا ہے لوکر میں رکھا جاتا ہے اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بینک کے لوکرس میں جا کے رکھا جاتا ہے اس کو اسی طرح بہت سی چیزوں کی بیوٹی ان کے پوشیدہ رہنے میں ایک خاتون نے چھوٹا سارٹیکل لکھا ایک سیب ہے جب تک تو اس پہ چھلکا چڑھا ہوا ہے وہ بڑا محفوظ ہے وہ سڑ جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے یہی معاملہ اور پھلوں کے اعتبار سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے تو عورت ہے ہی پوشیدہ رکھنے کی شئے اسلام ایک ایک عورت کو قیمتی بنانا چاہتا ہے مغرب کے اعتراض کرنے والوں کے ہاں ہی جو ایک نن ہوتی ہے عیسائیت میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اکسین آسپیٹلز میں بھی ہوتی ہیں اسکاف بھی لیتی ہیں پورا لباس بھی پہنتی ہیں اور ان کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے عیسائیت میں مگر ایک مسلمان عورت پورے لباس کا اعتمام کرے اور اس سے آگے بڑھ کر ہجاب کا بھی اور نقاب کا بھی اعتمام کرے تو وہ بیکورڈ اور آوٹڈیٹڈ نہ جانے کیا کچھ بن جاتی ہے تو یہ تو ہے مغرب کا ڈبل سٹینڈرڈ کا معاملہ مگر بارحال ان کو چھوڑیے ہم اپنے دین کی بات کریں رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عورت کو قیمتی قرار دینا چاہا اور اس کی حیاء اس کی شرم کو اس کا اصل زیور قرار دیا اور اس کی حفاظت کے لیے یہ لباس میں سطر کے ہجاب کے احکامات بھی عطا کیا اگلی بات یہ اس کرنا چاہ رہا تھا اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کے دہرکار کو بھی مقرر فرما دیا جیسے کہ ایک اشارہ ہو رہا تھا بھی کہ نماز مردوں کی افضل وہ جو جماعت کے ساتھ ہو عورتوں کی افضل وہ جو گھر میں ادا کریں پھر اللہ رب العالمین نے کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے اور عورت کا اصل ٹھکانا اس کا گھر قرار دیا ہے اور اسی کو قرآن نمائع کرتا ہے جو آج ہمارے عقل پرستوں کو اور بہت سے خواتین کو بھی یہ بات حضم نہیں ہوتی اب تو گھروں سے باہر نکال لے گی باتیں کی جاری نکالو نکالو بلکل یہ وہاں نکال دو اور قرآن گھروں میں لے جانے کی بات کرتا ہے بٹھانے کی بات کرتا ہے اور دنیا چلانے والوں کو بھی یہ بات سوڑ میں آنا شروع ہو گئی اللہ کرے کہ ہمارے دانشور اور ہماری عوام میں جو لوگ بڑے ڈیسپریٹ ہیں خواتین کو گھروں سے باہر مستقل نکالنے میں ان کو بھی سمجھ آ جائے گوربچوف نے کتاب لکھی مولان دقی عثمانی صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا اپنے خودبات میں کہ اس نے یہ کہا کہ اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس خاتون کو ہم نے باہر لاکے کھڑا کر دیا اس کو اس کے اصل تھکانے یعنی گھر تک واپس کیسے پہنچایا جائے یہ گوربچوف کو ماننا پڑا مغرب کے آزاد تحزیب کے بھیانک نتائش کو دیکھ کر جارج بوش کو بھی اپنی قوم کو کہنا پڑا شادی کر لو شادی کر لو خدا کے واسطے شادی کر لو اور آزاد سوسائیٹی کی تباہ کاریوں کو دیکھ کر اوباما کو اپنی دونوں بیٹیوں پر یہ پابندی لگانی پڑی کہ اٹھارہ سال تک کم از کم میری دونوں بیٹیوں فیس بک یوز نہیں کریں گی تو کیا وہ فنڈیمنٹلسٹ ہو گیا ہے بنیاد پرست ہو گیا ہے اب کیا اسے بھی ٹیرریڈسٹ کہا جائے گا اسے تو کسی نے بیک ورڈ نہیں کہا اسے تو کسی نے آؤٹڈیٹڈ نہیں کہا مگر یہی تعلیم مسلمان بیان کرے اور مسلمان عورت اس پر عمل کرے تو دنیا ساری مل کر کہتی ہے بیک ورڈ اور آؤٹڈیٹڈ آئیے قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے ان کے متعلق قرآن بتاتا ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر تیتیس میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور ترجمانی میں جب آپ احادیث پڑھیں گے تو بہت عجیب بھی لگتی ہیں آج لوگوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون جب باہر نکلتی ہے گھر سے تو شیطان تاک میں رہتا ہے ہاں ضرورت پڑھ سکتی ہے ہجاب کا احتمام کر کے نکلے گی ضرورتا تو اللہ کی افادت میں ہوگی انشاءاللہ و تعالیٰ مگر یہ تو عمومی ایک بات پیان ہو رہی ہے جو آج کل سارے معاملات ہیں ہمارے سامنے ایک خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان تاک میں رہتا ہے اور جب گھر میں ہوتی ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے ازواج متحرات میں سے کسی نے آکے اللہ کے رسول کے سامنے یا دیگر صحابیات کی گزارش پر کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ کئی اقوال ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مردوں کو دیکھیں یہ باہر نکل کے جہاد و قطال کیا کام کرتے ہیں وہاں تو سوال میں حوالہ بھی ان نیکیوں کا تھا غور کیجئے گا اور ہم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں بس بچوں کو پالنا اور ان کو بڑا کرنا اور شہر کی خدمت کرنا کچھ ہمیں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایات ہیں تمہارا اپنے شہروں کے لیے سکون کا باعث بننا تمہارا اپنے شہروں کی خدمت کرنا اپنے بچوں کی حمل جو حمل کی مدت ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا اپنے بچوں کے پیدا ہونے کی موقع کی تکلیف کو برداشت کرنا اور ان کو دودھ پلانا ان کی پرورش کرنا اس میں تمہیں وہی سواب ملے گا جو مردوں کو باہر ملے گا یہ دین کا ورزن اس بارے اور باقی بھی تفصیلات ہیں کہ اللہ نے مردوں کو جو فزیک دی وہ عورتوں کو نہیں دی وہ مامتہ کا انصر ماں میں رکھا یعنی عورت میں رکھا مرد میں نہیں رکھا وہ اس سے زیادہ مناسبت رکھنے والی یہ کیا کہ دنیا جہاں کے کام عورت جا کے باہر کرے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی بھی ہو اور وہ ایک کمزور اپوننٹ ہو مرد کی وہاں بھی کمپیٹ نہ کر سکے اور پیچھے پیسہ مل گیا تو بیبی سیٹر بچی کو جو ہے وہ پال رہی ہو کیا مامتہ جا جا سکے گی اس بیبی سیٹر کی اس بچے کے اندر بچی کے اندر یا بچے کے اندر انیچنل بچی تو بہرحال قرآن تو کہتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا فَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرْجُلْ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى اور بہر ایسے نہ نکلنا جیسے زمانے جاہلیت میں نمائع ہو کر نکلتی آج تو عورتوں کو نمائع کیا جا رہے تو ان کی شان بڑھا کر پیش کی جا رہی ہے اور اسی شان کے جھوٹے نام پر ان کو کھلونا بنا دیا گیا ہے شو پیس بنا دیا گیا ہے تیشیو پیپر بنا دیا گیا ہے ماغ اللہ سمہ ماغ اللہ زمانے جاہلیت کی طرح نمائع ہو کر بہر نہ نکلنا بہر نکل نہیں پڑے تو وہ جو ہجاب کی تعلیم کا ذکر آیا وہ بات آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے تو دائرے کار کے اعتبار سے اصلاً کفالت کی ذمہ داری مرد پر باہر کے کاموں کی ذمہ داری مرد پر اصلاً عورت پر ہماری عدہ کرتی ہے تو رب العالمین کے رسول اس کو جنت کی بشارت بھی دیتا ہے حدیث وعیت علی نسی کی روایت ہے کہ جس بیوی سے اس کا شہر راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اس کی جنت کو ایک عورت کی جنت کو اس کے شہر کے خدمت کے ساتھ گھر کو سنبھالنے کے ساتھ مابستہ کر دیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نظر کی حفاظت کی بات آئی لباس کا ذکر آ گیا سطر ہجاب کی طرف اشارتاً بات آ گئی مختصراً پردے پر بات آ گئی دائرے کار کے اعتبار سے بھی بات آ گئی پھر اسی شرم اور حیاء کی حفاظت کے زمن میں صرف دین زنا سے نہیں روکتا زنا کی طرف لے جانے والے ذرائع پر بھی پابندی لگاتا ہے مثلاً قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت 31 میں لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ حدیث مسلم شریف میں چھے آعظا کا parts of body چھے آعظا کا ذکر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو زنا کرتے ہیں آنکھ بھی زنا کرتی ہیں جب نامحرم کو دیکھا جائے شہوت کے ساتھ برے ارادے کے ساتھ کان بھی زنا کرتا ہے سرے بس وہ مزے لینے کے لیے بلا زور نامحرم کی باتیں سنی جا رہی ہیں زبان بھی زنا کرتی ہے جب وہ فہوش کلامی اس پر ہو اور وہی غلط مقصد کے لیے نامحرم سے باتیں ہو رہی ہیں دل بھی زنا کرتا ہے یعنی جب وہ بری تصورات و خیالات سوچ سمجھ کر انسان لاتا ہو ہاتھ بھی زنا کرتا ہے جب وہ چھوٹا ہے پیر بھی زنا کرتا ہے جب وہ چل کر ایسے مقام یہ ذرائع کے طرح بڑھتا ہو کہ جو پھر زنا تک میں جانے والے ہیں اس زنا کی عمل سے پہلے کی باتیں بھی ہیں آنک کا زنا کان کا زنا زبان کا زنا دل کا زنا ہاتھ کا زنا پیر کا زنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما ہے کہ سر میں کیل ٹھوک دی جائے سر میں کیل ٹھوک دی جائے یہ تو گوارہ کیا جا سکتا ہے مگر یہ گوارہ نہ کرنا کہ نہ محرم تمہیں چھوے خواہ وہ مرد کا عورت کو یا عورت کا مرد کو چھونا ہو نہ محرم نہ محرم اب وہ سارے گانے ڈرامے فلمیں تو ایک طرف رکھ دیجئے یہ جو آج کو ایڈوکیشن کے نام پر جو کچھ ہمارے بچے اور بچییں اس قوم کے نوجوان کرتے ہیں کالیش ٹائم میں یوریورسٹی ٹائم میں میکڈالرز میں بیٹھے ہیں ایک کیف سی میں پیزہات میں وہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے پتہ نہیں کہا ہے وہ غیرت چھونا اس کی بات کر رہا ہوں گا کیل ٹھوک دی جائے تو گوارہ کر لو مگر چھوے نام حرم تمہیں کہ تم اس کو یہ گوارہ نہ کرنا تنہائی چودہ فروری پر کیا کچھ نہیں ہوا اور ایک یورسٹی ٹی میں پڑھا تو ایک بچے نے ایک بات کی بہت اچھے گئے ہو بی بی ایک اسٹرونٹ ہے سر اب تو یہ روزی ہوتا ہے جگہ میں نے کہا بیٹا صحیح کہہ رہا ہوں اسی لئے ہمیں مستقل بنیادوں پر ان کی نفی کرنی چاہیے مگر جب پوری قوم مل کر ایک کام کرے اعلانیہ طور پر تو اللہ کے حضر کو دعوت دینے والی بات ہے اس موقع پر ہمیں زیادہ شدہ سے اس کی مخالفت کرنی چاہیے سیدھی سی بات تنہائی فرمایا کہ جہاں دو نام حرم تنہائی میں وہ ہوں گے دھونگے تیسرا وہاں شکان لاسوی سی بات اور ماف کیجئے گا اب تو یونیورسٹیز اور کالیجز کے اندر ریپ کے کیسز ہوتے ہیں بات شروع ہوتی ہے دوستی سے موڈ ایڈوانسمنٹ کے نام پر بات شروع ہوتی ہے پہلے پھر وہ دوستیاں ہوتی ہیں پھر اللہ ماف کرے ریپ کے کیسز بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں پنجاب کراچی لاہور اور استغفراللہ یہ تو خیر اگلا موضوع تھا میرا بات آگئی ہاتھ کے حال اس میں کہ قتل بھی کرنے میں زنا کرنے کے بعد یا ریپ کرنے کے بعد ماف کیجئے استغفراللہ تنہائی میں جہاں دو ہوں گے وہاں تیسرا شیطان ہوں گا پھر بات ہو رہی ہے وہ ذرائع جو زنا کی طرف لے کر جائیں موسیقی اور پھر شراب یورپ کی اسٹیڈیز کا حاصل یہ ہے کہ نوے فیصد جو زنا کے کیسز ہیں ان میں شراب یا موسیقی کا دخل ہوتا ہے اٹیشنس کے اندر اور موسیقی تو اللہ معاف کرے مسجدیں بھی باقی نہیں بچیں اس سے محفوظ نہیں بچیں اس سے اور دھر لے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کے حدیث میں ان قریب میری قوم میری امت چار باتوں کو حلال کر لے شراب کو سونے کو جو اس امت کے مردوں کے لئے حرام ریشم کو پیور سلک اور عالات موسیقی کو اور پھر وہ حیجان انگیز جذبات کا پیدا ہونا وہ جنسی اشتعال پیدا ہونا استغفراللہ اور بھڑکنا ان جذبات کا اور پھر کس طرح وہ پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں اب تو ہر دوسرا جو ایک بریکنگ نیوز کے بھی تو ہوتی تھی اب ہر دوسرا پروگرام بتایا جا رہا ہے ٹیلی و جن کے اوپر چینلز کے اوپر وہ بڑے آرام سے ریپ کی جو ہے وہ خبریں نشک کرتے ہیں بڑے آرام سے اور یہ بغیرتی بغیرتی بھی حلکہ لفظ ہے یہ بربادی تباہی اب ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہے بارحال موسیقی کی ممانیہ شراب کی ممانیہ اسی طرح یہ سارا جو میڈیا کا استعمال پرنٹ ہو یہ الیکٹرونک کہ کسی اس کو پرموٹ کر رہا ہے موبائل فون پر دیکھنے انٹرنیٹ پر دیکھنے بل بورڈز پر دیکھنے اقوارات میں دیکھنے ٹیلی ویشن کی چینلز پر دیکھنے مجاریٹی آف ڈی کیسز کے اندر وہی فہاشی اور یعنی کو پھیلائے جانا عورت کی وہ تظویر اور ذلت کہ اس کو ایک شو پیس ایک کھلونا ایک ایڈویڈیزمنٹ کا ٹول بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہے وہ صحیح کہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے اگر لباس کم کرنا ایڈوانسمنٹ ہے تو جانور ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں وہ تو پہنتے نہیں لباس بالکل اگر یہ ایڈوانسمنٹ تو وہ ایڈوانسڈ ہیں یہ ہے بے غیرتی کی انتہا کا معاملہ چند تقوں کی خاطر اس طرح پروموشن چیز ہوگی پھر وہ اشتعال انگیزی جذبات میں اور پھر وہ جو کچھ ہو رہا ہے بس میں زیادہ نہیں اپنی زبان کو اس میں ضائع کرنا چاہ رہا ہم آف کیجئے گا تو یہ سارا لیٹریچر یہ ویب سائٹس پورنو گرافی کی یہ سارے چینلز جو کچھ نشر ہو رہا ہے پرنٹ ہو رہا ہم سب کو پتا ہے اور ایکسیسیبیلیٹی کوئی چیکنگ بیلس نہیں الا اگر پی ٹی اے والوں نے بھی تھوڑی سی کچھ پابندی لگائی ویب سائٹس پر اس کے بھی طور نکال لیے لوگوں نے استغفراللہ یہ ہے جو کچھ پروموٹ ہو رہا ہے معاشرے کے اندہ جس پر پابندی لگا رہا ہے اس سارے لیٹریچر کے اوپر لیٹریچر کے اوپر الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ان سب پر پابندی کیوں یہ زنا تک لے جانے والے ہیں زنا تو ہی منا زنا تک لے جانے والی باتیں ان کو بھی روکا گیا جس کو فقہا صد و زرائے کہتے ہیں یعنی جو زرائے ہیں برائی تک لے جانے والے ان پر بھی صد دیوار لگا کر پابندی لگا دی جائے یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جن کے مقاصد کیا ہے شرم و حیاء کی حفاظ اسی زمین میں نے ارس کیا تھا نکاح ہمارے دین نے آسان کیا آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ محلت رہی زندگی رہی تو نکاح کے حوالے سے بات ہوگی اسی پروگرام میں جو ریگلر چل رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دین نے اس کی تفسیرات بتائی دین نے بڑا سادہ بتایا ہے نکاح کو اس کے نقاح کو بڑا سادہ رکھا ہم نے مشکل بنا رکھا ہے معاف کیجئے کہ جب نکاح مشکل بنایا ہم نے تو زنا سے آنکھ کا بھی ہو رہا ہے کان کا زبان اور ہاتھ کا بھی اور اس سے زیادہ بھی استغفر اللہ کیوں نکاح مشکل کرتے ہیں ہم نے نکاح مشکل کر دیا ہم نے زنا گراس صفہ بندی ہے کچھ میں کھلا ہوئے تو نکاح آسان کی اور آخری بات زنا کے ارتکاب پر سخترین سزائیں غیر شادی شدہ مردی عورت زنا کرتے کاب کرے تو سو کوروں کی سزا اور شادی شدہ مردی عورت زنا کرتے کاب کرے تو رجم کی سزا سخترین کیوں اگر ہو ایکزیکوشن تو عبرت حاصل لوگوں ایک ویڈیو آئی تھی ایران کی پچیس منٹ کی انیس سو ستانوے کی بات کر رہو چند ساتھوں نے ہم نے دیکھنا چاہا تین منٹ کے بعد آپ یقین کریں پسینے چھوٹ گئے پسینے چھوٹ گئے اور اکثر کو بیت الخلا جانا پڑ گیا کہ ہماری حمد نہیں ہوئی کہ تین منٹ کے بعد اس کو ہم دیکھ سکے یہ عبرت دلانا چاہتا ہے اس لئے تاکہ لوگ اس طرح کی حرکتوں سے بازنے تاکہ زنا کرتے کاب نہ ہو تاکہ عبرو عزت محفوظ رہے تاکہ حیاء محفوظ رہے تاکہ ایمان محفوظ رہے پڑی تھی نا دیس یہ سارا تاکہ تاکہ کیا ہے یہ تمہارے ایمان محفوظ رہے گا تم انسان بنو گے تم واقعی طرح اللہ کے بندے بنو اس سے وہ سخت عدیس سزائیں تاکہ عبرت ہو اور لوگ اس حرکت سے بچے جرائم کی بروقت حام ہو عزت و عبرو محفوظ رہے تاکہ حیاء محفوظ رہے تاکہ ایمان محفوظ رہے تاکہ تم اللہ کے بندے بند کر اس سے زندگی کی کامیابی حاصل کر سکو یہ گفتگو کا تیسرا حصہ جو خاصا طویل ہو گیا نظر کی افادت لباس کا اعتمام سطر ہجاب کے احکامات پردے کے احکامات مرد عورت کا عدد دارکار محرم نامحرم کی تقسیم کا معاملہ پھر زنا تک لی جانے والے ذرائع کے اوپر پابندی کا معاملہ موسیقی شراب فہوش لٹریشر الیکٹرونک پرنٹ میڈیا وغیرہ پھر نکاح کے عمل کو آسان کرنا اور یہ سخت قریم سزائیں زنا کے ارتکاب پر حاصل شرم و حیاء کی افادت چوتی بات مختصر کر لیتے ہیں کہ کیا دتائیس اور کیا تباہ کاریاں ہیں چند باتیں میں نے عرض کر دی ینگ شرز بھی ہیں فیملیز بھی بیٹھی ہیں ظاہری بات ہے بہت ساری بات ہے میں نہیں آپ کے سامنے ہمبر پاتا کے بیان کروں مگر مغرب کی تباہ کاریاں تو ہی ہیں اب تو یہ کیسز ہمارے نظر آتے ہیں جس کو ہم ریکوی کیسز کہتے ہیں استغفراللہ بچوں کے ساتھ زیادتیوں کا معاملہ یہ عام سے یہ خبریں اب ہمارے چینلز کے لیے شاید ہمجنز کو ایبزوب کر لیا ہے یعنی معادلہ ڈائجسٹ کر لیا ہے معاف کی جائے اور اس آزاد معاشرت اس بے حیائی کہ طوفان کہ یہ نتیجے تو ہیں مہادلہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہیں اور اس کے بعد بچوں کے قتل بچوں کے لاشوں کے ساتھ بے حرمت دی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ان کو قتل تک کر دینے کا معاملہ یہ تو ہوئی رہے جو گھرانے بنے ہوئے وہ ٹوٹ رہے ہیں ایک ایک سال میں طلاق ایک سال میں خلا کا تقادہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی خبر کہیں نہ کئی سے ملتی ہیں ٹی وی پہ نہیں اخبار میں نہیں ملنے جننے والوں کے ذریعے کیوں وہ غلط جذبات کا پیدا ہونا پھر کہیں اور انٹرسٹ کا بڑھ جانا سیڈسٹیکشن اگر نہ ہونا جا ہونی چاہیے پھر وہ چیزیں نکلتی طلاق کا رشو بڑھ رہا ہے خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے انا للہ و انا لہے واجبہ گھر ہی ختم ہو جائیں گے تو بچے گا کیا نپولین کہتا تھا بہترین مائے تو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا میں اس کروں گھر ہو گا تو قوم ہوگی نا گھر ہی نہیں تو قوم بنے گی کدر اور مغرب کدر میں کیا مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں فرانس کے اندر بڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے کیونکہ نکہ کی تعداد سب سے کم وہاں پر ہے تو اگر نسل کیا ہوگی ہو ترس رہی ہوگی جذبات کے لئے امیرے کا جیسے ملک میں بہت عظیم اکثریت ہے جو سنگل پیرنٹ فیملی میں رہنے والی بچے قرار پاتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو سنگل پیرنٹ فیملی کیوں والد کا پتہ ہی نہیں یہ دیکھ چونکہ تب ہی تو بچھ کو کہنا پڑا تھا خدا کے واسے شادیہ کرو تب اس سے پہلے کلنٹن کو کہنا پڑا تھا ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان پر مشتمل ہوگی جو نکاح کے بندن کے بغیر پیدا ہوتا ہے اور اب اوبامہ کو پابندی لگانے پڑا ہی کیوں روکو بیس کو روکو ہمیں پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی یہ بات گوبش آف کو سمجھ آئی کلنٹن نے بولا بچھ کو سمجھ آئی اوبامہ کوئی پتہ چلی گیا اور آج ہمارے ہاں ان کے گنگانے والے اب بھی موجود ہمیں سمجھ پتہ نہیں کب آئے گی اللہ تعالی ہمارے حال پر ہے اس سے زیادہ کوئی مثال میں نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہجاب ہے جھجگ بھی ہے باقی آپ بہت سے ساتھی بہت سے باتوں سے واقع بھی ہیں آخری بات کر لیتے ہیں اب آپ کی میری ذمہ داری کیا بنتی ہے ایمان تو میں نے اور آپ نے بھی اپنا بچانا ہے حیات اور میں نے اور آپ نے اپنی بھی بچانا ہے پھر ہم پر ہمارے گھر والوں کی ذمہ داریاں دوست احباب اور جتنے ہمارے مطالقین ان سب کی بھی ذمہ داریاں اور امت ہی ہونے کے ناتے ساری عالم انسانیت کی ذمہ داری ہمارے کاندوں پر ہے تو ہم خود ان تعلیمات سے نہ صرف یہ کے آگاہی حاصل کریں اور بار بار ان کو دورائیں ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں بہت جاتے ہیں اللہ ہم سب کو ہم میں بھی کمزور ہوں بار بار ان باتوں کی آدھ بھیانی بار بار یہ پردے اور حجاب کے حکامات کا بیان بار بار ان آیات کی طرف توجہ بار بار ان احادیث کا بیان تو وہ حص جو مر جائے تو معاملہ ختم وہ بیدار رہے گی انشاءاللہ کچھ ایمان ہوگا کچھ رمک ہوگی تو حیاء کی افادت کے لئے محنت بھی ہوگی تو محول میں جڑنا جس محول میں سیکھنے سکھانے کے مواقع ہوں توجہ دلانے کے مواقع ہوں جا وہ لوگوں کے جو ماشاءاللہ ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر موٹیویشن ملے ترغیب ملے تشویق ملے یہ ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے تنظیم اسلامی بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے اسی محول کو فراہم کرنے تاکہ ہم بدلیں اور اللہ ہمیں بدل دے اس کے بعد اس نظام کو بدلنے کے لئے میدان عمل میں آئیں یہ پائدہ ترین کام ہو جائے گا مستقینا جہاں سیکھنے سکھانے کے مواقع بھی ہو پھر اپنے گھروں کے اندر ہم ان تعلیمات کا اعتمام کریں کیا دیکھا جا رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے کیا سنا جا رہا ہے سارا انکنٹرولڈ ہے انسینسرڈ ہے یا کچھ میرا اور آپ کو اس پر کنٹرول بھی ہے چیک انڈ بیلنسز بھی ہے ہمارے بچے کی نداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں ہماری بچیاں کی نداروں کے اندر پڑھ رہی ہیں کیا محول ہے کس طرح کی چیزیں وہاں پر ہوتی بلکل آزاد معاملہ ہے کل میں باپ کی حیثیت میں جواب دے ہوں ایک خاتونت ماں کی حیثیت میں جواب دے ہیں ایک بڑے ہونے کے ناتے جواب دے ہیں اللہ پوچھے اللہ سے تو دیکھ لیں ان کے حوالے سے پھر باقاعدہ تعلیم و تربیت کے گھر میں اعتمام اور اجتماعیت میں آئیں تو سیکھنے کے مواقع بھی ہیں سمجھنے کے مواقع بھی ہیں پڑھانے کے مواقع بھی ہیں موٹیویشن حاصل کرنے کے مواقع بھی ہیں ایک حکامات دیگر میں تو اپنے قریبی سینر ساتھیوں سے سیکھیں گے جو ہم سے زیادہ باعمل ہیں ان سے اپنے گھر والوں کی ملاقات کرائیں گے ان فیملیز میں جائیں گے ان کو اپنے ابو لائیں گے یہ محول بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس لئے اکتفا کرکا وہ کافی ہو گیا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہ جو گفتگو ہوئی کوئی بات اگر خلاف حق ہے تو اللہ میرے آپ کے ذہنوں سے دماغوں سے دنوں سے اس کو معاف کر دیں اور جتنا خیر ہمارے سامنے آیا اللہ ہمیں اس کا یقین بھی عطا فرمائے اور اللہ دل کے گہرائیوں سے ایمان و یقین عطا فرمائے اور اللہ ان تقاظوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے ایمان اور حیاء کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ عرب العالمین ویسے مجھے اور نشست کرے جانا ہے لیکن اگر کوئی ایک دو سوال کرنا چاہے تو کر لیجئے زیادہ تا پانچ میرے اس پر لگا لیتے ہیں بقیہ سوالات انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی ہم سے رکھ سکتے ہیں اس وقت اگر کوئی فوری نوعیت کا سوال آج کی گفتگو سے مطالب